ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو میچ چینل اور ایم سومن آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ہیڈ ماسک شیئر کروں گے جس سے آپ کا ہیڈ لو سٹاپ ہو جائے گا اور ہیڈ گوئر بہت زیادہ اچھے ہوگی دیکھتے ہیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے ہیڈ ماسک کو بنانے کے لیے ہمیں اورنج آئل چاہیے ایک انڈا چاہیے اور دو ویٹمینی کے کیپسل چاہیے اورنج آئل کے ہم دو بڑے چمچ لیں گے جی تو ایک خالی باو لے لیں گے اس کے اندر ہم نے دو بڑے چمچ جو ہیں وہ آئل کے شامل کرنے ہیں آپ کو اگر یہ آئل نہ آپ کے پاس ہو آپ تو کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں کیسٹر آئل، آلیو آئل، کوکونٹ آئل، منسٹرڈ آئل کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں آئل بیسیکلی ہمارے بالوں کو نریش کرتا ہے اس لئے آئل بہت ضروری ہے اس کے بعد ایک انڈر ڈالیں گے انڈے کی یوک کے اندر یعنی زردی کے اندر بائیوٹین ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کی نریشمنٹ اور اس کی گروت کے لئے بہت ہی اچھا ہے ان دونوں کو بعد میں اچھی طرح سے پھیانٹ لینا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں مکس ہو جائیں تھوڑا سا مکس کر لینے کے بعد ویٹامین ای کے کیپسل ڈالیں گے اس کے اندر ویٹامین ای آئل اگین ہمارے بالوں کے لئے اور ہماری سکن کے لئے بہت ہی زیادہ میجیکل ایک انگریڈینٹ ہے بہت ہی زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے بالوں کی گروت کے لئے اور اگر ہم اس کو سکن پہ لگاتے ہیں تو سکن کے لئے بھی بہت افیکٹیو ہے جی یہ دونوں کیپسل ہم نے بیچ میں ڈال دی ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ اچھے سے پھیانٹ لیں گے تاکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں بس تھوڑا سا پھینڈ لینے کے بعد یہ لگانے کی تیار ہے اس کو چکران سے ہم پھینڈ لیں گے اور اس کو اس طرح سے سر پہ لگانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی بھی آپ بوٹل خالی لے لیں اور اس کا جو ہوگا کیپ اس کے اوپر چھوٹا سا ایک ہول کر لی جائے گا تو اسے جو ہے پلائے کرنا بالوں میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے تو یہ سارا جو مکسچر ہے اس کو ہم اس کے اندر شیفٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں کیف کی زورت ہے یہ میں اس کے اندر شیفٹ کرتا ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں ڈال لیا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ جی تو مائی سویٹ ویئرز اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں آپ نے بالوں کے پارٹس کر لینے ہیں اور اندر اندر سکن پہ اس کلپ پہ اس ماسک کو آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو روٹس میں لگانا جڑوں میں لگانا آپ نے اس کو لینٹھ میں نہیں لگانا کیونکہ اگر آپ اس کو روٹس میں لگا لیں گے تو لینٹھ میں اس کا اثر خود ہی آپ کو نظر آئے گا میں آپ کے سامنے اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ماسک لگانا نہیں ہاتا وہ ڈائریکٹ اس کو لینٹھ میں کوئی بھی ماسک ہو کوئی چیز ہو اس کو ڈائریکٹ لینٹھ میں اپلائے کر دیتے ہیں لینٹھ میں لگانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا روٹس میں لگانے کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوٹل سے لگانا ذرا آسان ہو گیا بوٹل میں اتنا ہی نکلے گا جتنا آپ پور کریں گے جتنا آپ انڈے لیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنی ہے آپ نے اس ماسک کو تقریباً آدھا گھنٹہ تو ضرور رکھنا ہے کم سے کم اور اگر آپ پر زیادہ ٹائم ہے تو گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کی روٹس میں لگانے کا اس کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کی جو بالوں کی لیندھ ہے اس میں اس کی جو ہے نا اس کا اثر نظر آئے گا آپ نے پودہ دیکھا ہے نا پودے کی ساری طاقت اس کی جڑوں میں ہوتی ہے اور جو پودے میں نظر آتی ہے اس طرح آپ کی روٹس مضبوط ہوں گی تو آپ کے بال جو ہیں وہ ہیلڈی ہوں گے بس اس طرح سے کر کے ہم بالوں کو ٹائے کر لیں گے پولیتھین بیک بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں چلے میں آپ کو پھر ایک گھنٹے بعد اپنے بال دکھاتی ہوں ٹھیک ہو گیا جی تو آفٹر ووش آپ میرے بالوں کو دیکھیں کتنے سلکی اور مینیجیبل ہیں آپ نے یہ ماسک جو ہے یہ میں ہنے میں اپنے پانچے دفعہ جور اپلائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیک گوڈ بائی